سو میں آپ لوگوں سے پوچھو کہ آپ لوگوں نے بچوں کا کوئی ٹائم ٹیبل بنایا تھا کہ کیا کپ کھلانے کوئی منیو ڈیسائیڈ تھا کہ اس کو اور طرح کی کھانے کھلانے ہیں ورنہ جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچہ نگٹس کھاتا تھا یا مطلب کہ صرف شروع میں نے یہی چیزیں کھلایا سو آپ لوگوں نے کس طرح عادت ڈالی اپنے بچوں کو میرے خیال میں ایک تو بیلنس ذرا رکھنے کیونکہ اب یہ چیزیں جیسے بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں اور فاس فوڈ وغیرہ ہے وہ اپنے دوستوں کو دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ زد ان چیزوں کی کرتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے بہت اچھی نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ان کو تھوڑا سا لاؤ کر کے اور بیسیکلی گھر میں ہیلڈی فوڈ تاکہ دونوں ان کو ایک بہت زیادہ ڈیپرائیف بھی جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے دوست بنتے ہیں اس وقت ہم نہیں کر سکتے وہ بڑی مشکل وہ ہو جاتی ہے بکوز وہ بچے اپنے فرینڈز میں ایک نمونہ بن جاتا ہے یہ تو فلا چیز تو تھوڑا بہت آپ کے رئیے کہ تھوڑا بہت دونوں چیزوں کے اوپر بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کو جو چٹ پٹے کھانے ہیں جو ہماری جس طرح کے وہ بھی اس کو عادت ہو اور ڈائٹ کے حساب سے نیوٹریشن اکثر بچے جن کو شروع میں بہت سٹرکلی یہی کھانا پینا چیک کیا گیا لیٹر ہون یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مضبوط کیا نظام جو ہوتا ہے ان کا ڈائیجیسٹس سسٹم وہ نہیں اتنا رہتا وہ ذرا سا پھر کوئی چیز انہوں نے کہیں چکھلی باہر تو بس ان کے پیٹ خراب بلکل تو آپ کا بھی ایک ایک لکھڑ حضم پتہ رہتا ہے بلکل میں نے بھی ہر چیز بچوں کو کھلائی جو گھر میں پک رہا ہے اچھا فاس فود کا ہمارے زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا اور کیونکہ میں اکیلی رہی ابھی میں نے بتایا ہم ڈیلیوری کا بھی رواجت نہیں بلکل بھی نہیں تھا تو ہم اکیلے کیونکہ رہے ہیں اور ہم میاں بیوی نے بچوں کو جس طرح پالا ہے دوستوں کی طرح کہ کھیل بھی رہے ہیں چھٹی آئیں تو پوری پوری رہا یہ بہت اچھی کھیل رہے ہیں ارے یہ مت کہنا اوروسا بولنے گی خبردار تم نے یہاں سے کچھ بھی کیا نہیں اوروسا ایسی بات نہیں اچھا کوئی ڈسپلن آپ نے رکھا سہت اور کھانے کو لے کر بہت زیادہ ڈسپلن سونا میں کہتی ہوں سب سے فریش کر دیتا ہے بچے کو بھوک بھی لگتی ہے پڑھائی میں بھی دل لگتا ہے کل کود میں بھی دل لگتا ہے اگر بچے سویں گے نہیں ناشتے کی عادت تھی بلکل تھی کیسے ڈیویلپ کرنے کیونکہ بہت سارے جیسے میں چھوٹی تھی تو میں کہتی تھی میں نے نہیں کھانا سو بھوک لگتی ہے اور ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس اب آج کل کی ماہ یہ ہوتا ہے جلدی کھالو جلدی کھالو وین آنے والی دودھ پیلو یہ ہمارے زمانے والی ہمارے وقت میں ہاں اور پہلے زیادہ ایزی اپنا بستر پہ بھی وہ انگڑائیاں لیتے بھی اس کو در پندہ میٹ لگ رہے تو انسو کھے چھو لے نہیں اور اتنا وقت بھی ایسے اچھا ناشتہ بھی کرنے ساری زندگی میں نے ناشتہ نہیں کیا تو میں نے اس سے اپنی زندگی کے لیے سابق کیا حاصل کیا کہ باقی جب ڈیلیوری کے دوران یا اور دوسرے وقت پر مجھے جو پروبلمز فیس کرنا پڑی تو میں نے اپنے بچوں کو زبردستی ناشتے کے عادت ڈیویلپ کر رہے کیونکہ جو میری ویکنسز میری کمزوریاں اور تھک جانا وہ سب جب میں نے بیر کیا تو امی تو کہتی تھی دوسری بین کھاتی تھی لیکن مجھے نہیں آدت ناشتہ کیونکہ وہ بڑے ہو کر بچوں نے چھوڑ دی بے شک جب تک میری ہاتھ میں پہ ناشتہ کرتے ہیں نہیں ناشتہ بہت ضروری لیکن آپ نے ڈیلیوری مدعفیت پکی کر دی آپ نے اس کا ڈیلیوری فرمدیشن اس کا ڈیلیوری وہ پکا ہوگیا وہ پکا ہوگیا کچھ بھی کھا ہے